میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جو تک چلتے آج کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے کہ سمیدن بچاؤ سمیتی اور امیڈ کری سنگٹنا ایجت ان صاحب دو آندولن جس طرح سے لوکھ نیتے ویجے واکوڑے ان کے انڈر میں یہ سمیتی چلائی جاتی ہے آئے دن جس طرح سے وارداتیں ہوتی آ رہی ہیں دیش امرت مہت سو منا رہا ہے دبی کشلی آوازوں کو پوری طرح سے دبایا جا رہا ہے دھنڈ آگتے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے جو اچھو ورگ یہ لوگ ہیں یہ لوگ نیچلی ذاتی کے لوگوں کو آج بھی دباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پربنی زلے کے سنگنا پور یہاں پر جس طرح سے انیائی کیا گیا ہے ایک دلچ ذاتی کے بیکتی کا مرڈر کیا گیا ہے خون کیا گیا ہے اور جن لوگوں نے اس کا مرڈر کیا ہے وہ لوگ کھلے آم گھوم رہے ہیں اور انگباد میں بھی ایک گھٹنا ہوتی ہے اور انگباد میں بھی ایسے ہی ایک وقعہ ہو گیا ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ راجستان میں ایک چھوٹے بچے پر جس طرح سے امانوش پنے سے جس طرح سے شکٹ نہیں پانی پینے کو لے کر جس طرح سے اسے مارا ہے اور مار کر اس کی ہتیہ کر دی ہے ایسی سبھی آوازوں کو یہی نہیں اس کے علاوہ بیہار میں جس طرح سے ایک وقتی نے اپنے بیل کو بانتے ہوئے ہی اس پر بیل کو باننے کو لے کر ہی جس طرح سے اس کی ہتیہ کر دی گئی ہے یہ لوگ نشلی جاتی کے لوگوں پر جس طرح سے انیائی کرتے آ رہے ہیں اسی کے چلتے آواز اٹھانے کا کام بھی سمیدان بچو سمیتی امبیڑ کری سنگٹنا آئیو جیت ان سب دو آندولن کی جانب سے کیا گیا ہے اور پربنی کے زلادکاری انہیں نویدن دیا گیا ہے اور نویدن دینے کے بعد میں مولانا رفیو دین نے کس طرح یہ بات کہی ہے آئیے جانتے ہیں اس وقت بڑی تعداد میں امبیڑ کری سنگٹنا کے پدادکاری اور کارے کرتا اس وقت موجود ہوتے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکریا مولانا رفیو دین انہوں نے دی ہے اور کیا آواہن انہوں نے کیا ہے اور پربنی کے زلادکاری ان سے بھی کس طرح کی مانگ انہوں نے کی ہے خود انہیں کی زبانی جس پر گیارہ لوگوں نے مل کر ریپ کیا تھا دو ہزار دو کے دنگے میں گجرات کا دنگا پوری دنیا میں مشہور ہے اور گجرات کے وہ دو ہزار دو کے دنگے کی وجہ سے بھارت کو پوری دنیا میں شرم سے نیچے دیکھنا پڑا تھا پھر اس کے بعد بمبئی کے نیائے دیش نے ان سارے کے سارے گیارہ آروپیوں کو جنم تھے کی سزا سنائی تھی مگر اب دو چار دن پہلے گجرات کی سرکار نے ان گیارہ کے گیارہ آروپیوں کو جنہوں نے اس عورت کے ساتھ بلتکار کیا اس کی بیٹی کو جان سے مارا اس عورت کے گھر میں سات لوگوں کی ہتیا کرنے والے یہ ہتیارے گیارہ لوگ اب نیائے دیش اور گجرات کی سرکار نے ان کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ جیل میں ان کا چاری ترے اچھا تھا اور وہ اونچی ذات کے برہمن سماج کے لوگ تھے ایسے پرکرن سے ہمارے بھارت کے وہ گرے پڑے لوگ ونچیت لوگ پریشان ہیں کہ کیا اونچی ذات کے ہونے کی وجہ سے وہ خون کرنے کے باوجود بھی جیل سے چھوڑی آئیں گے ریک کرنے کے باوجود بھی جیل سے چھوڑی آئیں گے یہ بہت گمبیر وشہ ہے اور اسی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے ہم پربھنی میں سارے بہوجن سماج کے سارے لوگ مل کر ایک ہوئے اور سمیدھان بچاؤ سمیتی کے مادھیم سے ہمارے مہراشت کے شیر لوک نیتے ویجے واکوڑے صاحب کی ادھکشتہ میں ہم ایک جمع ہو ایک جگہ جمع ہو کر یہ آندولن کر رہے ہیں جس کا نام ہم نے انصاف دو آندولن رکھا ہے ابھی تو ہم یہ اسٹارٹ کیے ہیں اگر گرے پڑے سماج ونچی سماج بہوجن سماج پر ہونے والے انیائے پر بھارت دیش کو آزاد ہوئے پچیتر سال ہو گئے ہیں اور پچیتر سال کے چلتے جس طرح سے امروت مہت سو منایا گیا ہے امروت مہت سو تو منایا گیا ہے لیکن جن لوگوں نے بھارت دیش کو آزاد کرنے میں پوری طرح سے ویڑا اٹھایا تھا ایسے ہی مولانا آزاد ان کے نام پر پربنی شہر کے مولانا آزاد یہاں پر لیبریڈی بنائی گئی ہے اور اس لیبریڈی کو پوری طرح سے نست و نابد کرنے کا کام بھی پربنی شہر مہان اگر پالی کا کی جانب سے کیا گیا ہے اور یہاں پر جس طرح سے یہاں پر بکس آویلیبل ہونا چاہیے تھا کمپیٹیٹوی ایکزام کے بکس یہاں پر آویلیبل ہونا چاہیے تھا یہ یہاں پر نہیں ہیں اور ویڈیارتیوں کی سویدہاوں کے لیے جو بکس یہاں پر آویلیبل ہونا چاہیے تھا وہ پربنی شہرمان اگر پالکا کی جانب سے اندیکھا کیا گیا ہے اور اندیکھی ہونے کی وجہ سے یہاں پر ودیارتیوں کو ایزوکیشن حاصل کرنے کے لیے یہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے ایسے کوئی بکس اویلیبل نہیں ہے اسے کے چلتے سکرام بوبڑے پڑھے گا کر ان کی جانب سے آواز اٹھائی گئی ہے اور پربنی میں جتنے لوگ رہتے ہیں پربنی میں جو وہ ودیارتی رہتے ہیں ان کی جانب سے تو نہیں لیکن سکھارام بوبڑے پڑھے گا کر ان کی ٹیم کی جانب سے جس طرح سے آواز اٹھائی گئی ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکلیا سکھارام بوبڑے پڑھے گا کر انہوں نے دی ہے اور کیا آوہان انہوں نے کیا ہے اور پربنی کے زلہ دکاری شریمتی آنچال گویل ان سے بھی کس طرح کی مانگ انہوں نے کی ہے آئیے جانتے ہیں گھر پینی میں جو پینی چھ پانی چھ دا ملت نائیں جان برو گھر شروع پرتکلیا جرگھن دیاستے آنی آ آ آ آ یہاں وادون ملagaraوا شپد ودیارتین چی بانگنی آہے کارنا تاس اے نوکر بھرتی چھے آڈا لیے آہیت یا خوال جاہاں گریہ اپیشا سٹی داگا نہیں لیا صحیح ہوا کھو چاں لاما آہیتیا کرتا ہے تو وادون جاوا یا ٹک کا نیک کر مجاری بادوا آو ابے موسیقی 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 بنجارہ سماج کی جانب سے 23 اگست 2022 کو پربنی شہر میں الگ الگ جگہوں سے جس طرح سے شہر کے وصنطروں نائک پتلا یہاں سے بنجارہ سماج ساروزنیک تیج تیوہار اچھو سمیتی کی جانب سے اچھو سن تیج سازرہ کیا گیا ہے اس وقت ماجی مکہ مطری وصنطروں نائک انہیں سرو سماج باندھوں کی جانب سے ابی وادن کیا گیا ہے اس طور سے بنجارہ سماج کی جانب سے کماری لڑکیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور باندھوں پر جا کر جس طرح سے تیج روپن کیا جاتا ہے کماری لڑکیاں دس دن تک یہ کام کرتی ہیں اور پانی دال اس تیوہار میں جھاڑوں کو پانی دالا جاتا ہے دسوے دن جس طرح سے اچھو سازرہ کیا جاتا ہے یہی بات بنجارہ سماج کی پرمپرہ پر تھا ہے اور وسنت راو نائک پتلی کے پاس پاراں پر ایک نروتی سادر کیا گیا ہے اس وقت وسنت راو نائک وسمت روڑ پر نائک نگر یہاں سے بھویا مرنوک نکالی گئی ہے اس وقت بنجارہ سماج کے ساروجینک تیج تیوہار اچھو سمیتی کے ادیش ناندہ تائی راتھول اوپا دیکش انیتہ تائی چوہان سچو شریمتی یشودہ تائی راتھول نائک گوپینات آراتھول کارباری پرلات چوہان انہی کے ساتھ میں بڑی تعداد میں بنجارہ سماج کے بندو بھگینی اس وقت موجود تھے آپ یہ نظرات دیکھ سکتے ہیں کہ پربنی شہر کے ہر ایریے سے کس طرح سے یہ تیش تیوہار مناتے ہوئے یہاں کی نو یوتیاں جو کماری لڑکیاں ہیں یہ پوری طرح سے ہر شواللہ کے ساتھ میں اس تیوہار کو سازرہ کرتی ہیں اور پچھلے دو سال سے لگاتار کرونا کے چلتے یہ تیوہار سازرہ نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کرونا کال میں جس طرح سے یہ تیوہار نہیں منایا گیا ہے اس بار دوہزار باویس میں تیویس اگست دوہزار باویس کو بڑے ہی ہر شواللہ کے ساتھ میں یہ تیوہار منایا گیا ہے اور اس تیوہار میں کماری لڑکیوں نے جس طرح سے بھاگ لیا ہے انہوں نے جس طرح سے حصہ لیا ہے آپ کے نظرات دیکھ سکتے ہیں کہ تیوہار مناتے ہیں کس طرح سے یہ پربنی شہر کے ہر ایریے سے گزر رہی ہیں اور پربنی شہر کے وسمت روڑ سے خاص طور سے تیوہار مناتے سمیں ایک سائٹ سے ہوتے ہوئے یہ تیوہار منانے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک سائٹ سے چلتے ہوئے تیوہار کو مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے سماج باندھو ہیں جیس طرح سے یہاں پر اور سماج باندھو ہے ہی نہیں چھوٹی رہونیہ لڑکیاں بھی اس تیوہار میں چھوٹی لڑکیوں نے بھی حصہ لیا انہوں نے بھی بھاگ لیا اور انہوں نے جس طرح سے اپنے سر پر تیز کا ایک ٹوکرہ رکھ کر کس طرح سے انہوں نے سجایا ہوا ہے اور بڑے ہی ہرچ اللہز کا بڑے ہی ہرچ اللہز کے ساتھ میں اس سماج کی جانب سے تیستیوہار اس بار منایا جا رہا ہے یہ جانتے ہیں کس طرح کی پرتکریا نندہ تائی راتھوڑ انہوں نے دی ہے اور کیا آوہن انہوں نے کیا ہے اور تیستیوہار کس طرح سے منایا گیا ہے اور آنے والے سال اس تیستیوہار کو کس طرح سے منایا جائے گا خود نندہ تائی راتھوڑ ان کی زبانی کے کس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے اور تیستیوہار ہمیشہ کس طرح سے منایا جاتا ہے اور یہ کتنے ورشوں سے تیستیوہار کو منانی کی پرتا چلتی آ رہی ہے یہ بھی خود جانیں گے نندہ تائی راتھوڑ ان سے کہ پچھلے کئی ورشوں سے تیستیوہار منایا جاتا ہے اور یہ کب سے وجود میں آیا ہے اس کو کس نے تیستے اوہر کو منانے کا سب سے پہلا شرع کیسے جاتا ہے کہ انہوں نے تیستے اوہر منانے کا کام شروع کیا تھا آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کے لیے نندہ تائی راتھوڑ انہوں نے دی ہے آپ یہ نظرہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پربنی شہر کے وسمات روڑ یہاں سے تیستے اوہر مناتے ہوئے بنجارہ سماج کے لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کے لیے نندہ تائی راتھوڑ انہوں نے دی ہے اور کیا آوہان انہوں نے کیا ہے خود انہی کی زبانی آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کے لیے نندہ تک آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کے لیے نندہ تک چار ورش آ پاسون آمچہ ہاں تیج تیوارا چا سن سادرہ جھلا نو تا پورونا ماماری یا بیماری ملو آمچہ سگلے سن سادرہ کھے لیے نای آمی پن آج یا ورش آمی سگلے بنجارہ سماج یک کتر یوون آمی ہاں سد نوستوات سادرہ کھے لیے گیلے گی دینانک پندرہ تار کھے پاسون آمی ہاں سن آلہ سروات جھلا لیے آنی آج تیواری ستار کھے لیے تیری دھارا یتے ویشارجن ہونا رہے ہاں سن آمچہ سیوالال مہارا جا چا پسون آمچہ ہزارو برش آ پسون آمچہ ہاں سن آمچہ پرمپری کھاں چا چالو چالو آستے آنی کھیڑے پیڑے مدی آج مہتو خوب آہے کھیڑے آمچہ پڑچے پیڑیلا آمچہ ہاں سمارا جا چی پرمپری کا ہاں مہتو خوب آہان یہ نیوز کور گیا ہمارے پربہنی آسٹا کے قارکاری سمبتک بابرودین سいددیکھی 2427 مازہ مہارات نیوز چینل کے قارکاری سمبتک ستار خان پتھان پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک ریاست پوریشی پربنی آج تک کے زلہ پڑتی نہیں دی سید مو بھی انہوں نے مل کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا پٹن ضرور دبائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کامیٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام واتس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر فکتے ہیں آپ کو ہماری نیوز کس طرح سے پسند آ رہی ہے ہمیں آپ کے کومنٹس کی بہت ضرورت ہے آپ کے کومنٹس جس طرح کے بھی رہیں گے آپ ہمارے نیوز پر کومنٹس ضرور کریں اور مجھے دیجئے اجازت جہین مرزا میس پربنی اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس پربنی گھر پہنچ سیوہ کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 ایس کے ٹریڈرز کی اور سے تمام ناغرکوں کو ایدل فطر کی ہاردک شبکام نائے شبیچک ایس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی ہمارے پاس مہاراجہ بیٹھ سوفر ڈریسنگ ٹیبل وارڈروف ڈائننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریش ٹی ٹیبل چوکی سبھی پرکار کے پرنیچر کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپرک کریں ایڈریس ایس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی موبائل نمبر 898029019 سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پر بھنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی، انگیجمنٹ، چھلہ جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمانگ 976618126 مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیت درگا روڑ پر بھنی شادی ہویا انگیجمنٹ، چھلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پر بھنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیت درگا روڑ پر بھنی بوکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 ہاں جی مہبوب انصاری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بوکنگ کریں SPS English Speaking Classes ماسوم کولنی درگا روڑ پر بھنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں SPS English Speaking Classes موبائل نمبر 9823797828 Quality کی تلاش یہاں ختم King of Belts شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربڑی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے King of Belts شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربڑی موسیقی بیدیوهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو